کہ جناب سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز صدقہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور سے سوال پوچھا یا رسول اللہ پیارے آقا یہ جو آسمان کے ستارے ہیں کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما ہاں آئیشہ میرے غلام عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں تو جناب تھوڑی سی افسردہ ہوئی تو آپ کا روایت میں کہ آپ کا تو شاید مقصود یہ تھا کہ میرے والد کا نام لیا جائے گا ان کی خدمات ہیں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ پیارے آقا تو میرے والد کا مقام ان کی نیکیاں تو آپ فرماتے ہیں آئیشہ ابو بکر کی ایک نیکی ان تمام آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں بڑھ کر ہیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایات بارہاں ملیں گی بارہاں ملیں گی کہ آپ خود یہ ارشاد فرمایا کرتے حضرت عمر پاک خود ارشاد فرمایا کرتے کہ کاش میری تمام نیکیاں جناب سیدنا صدیق اکبر قبول فرما لیں اور وہ ایک ہجرت کی وہ غار کی ایک رات مجھے عطا فرما دیں تو میرے لیے سب کچھ ہوگا آپ فرمایا کرتے کہ میرے سارے عمال لے لیں اور مجھے ایک رات کا عجر و سواب دے لیں مجھے اس ایک رات کا کمال عطا فرما دیں میری ساری زندگی کے عمال لے لیں تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی تو ایک نیکی ایسی ہے کہ جو آسمان کے سارے ستاروں کی گنتی ایک طرف ہو وہ ایک نیکی اتنی بڑی ہے اور یہ ابو بکر صدیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ اتنی پاکیزہ اور اعلی حستی ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات پر احسان ہے حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امبر احسان ہے کہ ہمیں اللہ سے ملایا ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہمیں بھولے بٹکوں کو پتھروں سے اٹھا کر اس خالی کے حقیقی سے ملایا اس کائنات کے ایک ایک فرق پر تمام اہلِ بیعت پر تمام صحابہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو سید خدری راوی ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے لیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر اگر مجھ پر احسان کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے وہ ابو بکر ہے یعنی حضور بار بار اس چیز کا اعتراف فرمایا کرتے کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے باقی سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور یہ بھی حضور کی مہربانی کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا احسان وہ تسلیم فرما رہے ہیں نہیں تو مالکوں کو نوکروں کی کمی کوئی نہیں ہے لیکن آپ امت کو ان کی فضیلت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر میں احسان کسی کا مانتا ہوں تو وہ جناب ابو بکر صدیق کا ہے کہ اپنی صحبت کے ذریعے یعنی اپنے ساتھ سے اور اپنے مال سے اگر کسی نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام امت کے سب کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں دے کر جا رہا ہوں حضور نے فرمایا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں اگر صدیق کا ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا یہ ایک واحد ایسی شخصیت ہے کہ جناب رسالت امام فرماتے ہیں کہ ان کا بدلہ میں نے نہیں دیا اور ان کو بدلہ میں بھی نہیں دوں گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یوم محشد ان کے احسانات کا بدلہ اتنا بڑا ہے محشد